اسلام علیکم دوستو بچپن میں ہی ہم سب کو جھولے میں بیٹھنے کا شوق تو ہوتا ہی ہے جن میں سے کچھ لوگ پارک اور میلوں میں لگے جھولوں میں بیٹھ کر اپلا دل بہلا لیتے ہیں پر ہر وقت ہمارا من کچھ نیا ٹرائی کرنے کو کہتا ہے آج ہم جھولے کے شوقین لوگوں کے لیے ایسے دس خطرناک جھولوز کی ویڈیوز لے کر آئے ہیں جن پر بیٹھنے سے پہلے آپ کا انشورنس تک کروایا جاتا ہے جن پر رائیڈز ٹرائی کرنا کوئی بچوں کا کام نہیں ہے اگر آپ کمزور دل ہیں تو ان جھولوں پر آپ کی جان بھی جا سکتی ہے ویسے تو دنیا بھر میں بہت سارے پارک موجود ہیں ان پارک میں ترہ ترہ کے انوکھے جھولے جن کا مقصد لوگوں کو خوفناک اور زندگی کے انوکھے تجربات کرانا ہے جنہیں آپ زندگی کے ہر لمحات میں یاد رکھتے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں تہا انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ٹاپ ٹین ورلڈ موسٹ ڈینجرس رائیڈز میں نمبر ٹین میں ہیں فالکن فیوری فلوریڈا یونائٹیڈ اسٹیٹ امریکہ میں نورت امریکہ کا سب سے لمبا اور خطرناک جھولا ہے یہ نائنٹی ڈگری اینگل کے ساتھ تین سو پینتیس فٹ بلند ہے اور نیچے آتے وقت اس کی سپیڈ نائنٹی سیون کلومیٹر فی گھنٹا ہوتی ہے یہ جھولا پندرہ اگز دوہزار چودہ کو پہلی بار چلایا گیا تھا اس میں ایک ساتھ باتیس افراد بیٹھ سکتے ہیں اس جھولے میں سپیشل چیئرز میں لوگوں کو بٹھا کر جھولے کی سب سے اوپری سطح پر آہستہ آہستہ لے جایا جاتا ہے اور پھر جھولے کو ایک سو تیس ڈگری پر مور دیا جاتا ہے اور پھر اسے ایک جھٹکے کے ساتھ نیچے کی طرف چھوڑ دیا جاتا ہے یہ جھولا انچائی سے ڈرنے والے اور کمزور دل والوں کے لیے بلکل نہیں ہے یہ جھولا بہت ہی خوفناک ہے لیکن آج تک اس میں کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا جن میں لوگوں کو نقصان ہوا ہو اس جھولے پر دو منٹ بیٹھنے کا ٹکٹ پندرہ امریکن ڈالر ہے نمبر نائن ریڈ ایرو سکائی فورس بلیک پول پلیزر بیچ انگلینڈ میں واقعی یہ رائیڈ اپنی خوبصورتی اور بنامٹ کی وجہ سے بھی انوکھی دکھائی دیتی ہے اس جھولے میں پندرہ چیئرز لگائی گئی ہیں ہر چیئرز کے دونوں سائیڈ پر پر لگے ہوتے ہیں اس طرح سبھی چیئرز جہاز کی طرح دکھائی دیتے ہیں جھولے کی اٹھائی 75 فٹ ہے جب جھولا تیزی سے گھومتا ہے تو ہمیں ان جہاز کے پروں کو اپنے ہاتھوں سے کنٹرول کرنا ہوتا ہے جس جہاز کے پر ہوا کی وجہ سے گھوم جاتے ہیں تو وہ جہاز بھی گول گول گھومنا شروع ہو جاتا ہے اور ایسا تب تک ہوتا رہتا ہے جب تک آپ جہاز کے دونوں پروں کو برابر نہیں کر دیتے اگر آپ ایک بار اس پر پر بیٹھ گئے تو آپ کا سر سارا دن ایسے ہی گھومے گا نمبر ایٹ انسینٹی رائیڈ سٹیلیتھ سپیر نامی اس ہوتل کے 830 فٹ اوچی بیلڈنگ کے چھت پر بنی یہ رائیڈ دنیا کی دوسری خطرناک اوچائی والی رائیڈ ہے جب یہ جھولا چلتا ہے تو اس کی اوچائی زمین سے 900 فٹ کی بلندی پر ہوتی ہے اس جھولے کو بیلڈنگ کی چھت سے 64 فٹ باہر نکال دیا جاتا ہے جھولے میں بیٹھے سواریوں کی چیئرز کو 130 ڈگری اینگل پر بند کر دیا جاتا ہے اور جھولے کو تیزی سے گھومیا جاتا ہے جھولے میں بیٹھی سواریوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہوا میں گول گول گھوم رہے ہیں اور انہیں اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ نیچے نہ گر جائیں اگر آپ نے اسے ایک بار ٹرائی کر لیا تو یقیناً آپ اس میں دوبارہ بیٹھنے کی گلتی نہیں کریں گے اگر آپ کی عمر 35 سال سے کام ہے تو تب ہی آپ کو اس کی ٹکٹ مل سکتی ہے نمبر 7 بینسی رولر کوسٹر کنگز آئرلینڈ یو ایسے دوستو یہ دنیا کا سب سے بڑا رولر کوسٹر ہے 4124 فٹ لمبی اس رولر کوسٹر کو اور بھی دلچسپ اور ڈرونہ بناتی ہے اس کی الٹی بناوت یہ رولر کوسٹر جب اپنی فل سپیڈ 70 مائلز فی گھنٹہ پر پہنچ جاتا ہے تو لگ بھگ ہر کسی کی سانس گلے میں اٹک جاتی ہے دوستو یہ دنیا کا سب سے بڑا رولر کوسٹر ہے 4124 فٹ لمبی ڈرونہ بناتی ہے اس کی الٹی بناوت یہ رولر کوسٹر جب اپنی فل سپیڈ 70 مائلز فی گھنٹے پر پہنچ جاتا ہے تو لگ بھگ ہر کسی کی سانس گلے میں اٹک جاتی ہے یقیناً بہت سے لوگ تو ویڈیو دیکھ کر ہی چکر آگئے ہوگے اس میں 1-7-32 لوگ رائیڈ کر سکتے ہیں 6. Sky Tower امریکہ میں موجود یہ رائیڈ کمزور دل والوں کیلئے بلکل نہیں ہے اس رائیڈ میں لوگوں کو 110 فٹ کی بلندی سے نیچے ایک نیٹ پر پھینکا جاتا ہے توفان یا موسم خراب ہونے کی صورت میں یہ رائیڈ بند کر دی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا وزن کم ہے اور آپ دل کے مریض ہیں یا پھر نشے کی حالت میں ہیں تو پھر آپ یہ رائیڈ استعمال نہیں کر سکتے یہ رائیڈ استعمال کرنے کے بعد کچھ لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے 5. X-Scream ورلڈ تھرڈ ہائیسٹ رائیڈ ایڈونچر کے دیوانے اور دلیر لوگوں کے لیے بنی یہ رائیڈ بھی سٹیلیت اسفر بیلڈنگ لاس ویگاس کی چھت پر بنی ہے اس رائیڈ میں لوگوں کو اوپن اے رولر کوسٹر میں بٹھا کر زمین سے 870 فٹ اوپر بیلڈنگ پر لٹکا دیا جاتا ہے اور پھر رولر کوسٹر کو جھڑکے کے ساتھ آگے پیچھے کیا جاتا ہے اس رائیڈ میں بیٹھے لوگوں کو نیچے گرنے کا ڈر لگا رہتا ہے اس رائیڈ نے بہت سے لوگوں کی ہوا پتلی کر دی ہے یہ رائیڈ چھوٹے بچوں اور کم عمر کے لوگوں کے لیے بلکل نہیں ہے نمبر فور جائنٹ کینن سوئنگ دوستو ہم میں سے تقریبا ہر کسی نے جھولا تو جھولا ہی ہوگا مگر جائنٹ کینن سوئنگ جھولے پر بیٹھنے سے پہلے آپ دس بار سوچیں گے کلوریڈا ریوہ سے تیرہ سو فٹ کی بلندی پر جانے والا یہ جھولا جب پچاس مائل اس جھولے پر بیٹھنے سے پہلے آپ سے ایک ایگریمنٹ سائن کروایا جاتا ہے اگر جھولے میں آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو آپ خود اس کے ذمہ دار ہوں گے اس کا مالک اس جھولے پر ایک ہی بار بیٹھا تھا نیچے گہری کھائی اور اوپر یہ تیزی سے جھولتا ہوا جھولا اچھے اچھوں کی ہوا نکالنے کے لیے کافی ہے نمبر تھری روائل کوسٹر کلوریڈا ریوہ میں موجود یہ رائیڈ 350 فٹ گہری کھائی پر بنی ہے اس رائیڈ میں لوگوں کو سٹرانگ کیبل سے بان کر الٹا لٹکایا جاتا ہے اس جھولے میں رائیڈ کرنے والا انسان ایک سوپر مین کی طرح نظر آتا ہے اچھائی پر لے جا کر ایک کیبل کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہ دنیا کی خطرناک رائیڈ میں تیسرے نمبر پر آتا ہے نمبر ٹو کنگ ڈاکا رولر کوسٹر نیو جیسی ٹیکساس ٹاؤن شیپ میں واقع کنگ ڈاکا رولر کوسٹر دنیا کا سب سے اوچھا رولر کوسٹر ہے 465 فٹ اوچھا 206 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار کے ساتھ دنیا کا دوسرا سب سے تیز ترین رولر کوسٹر ہے چڑھتے اور اترتے وقت اس کی بلکل سیدھی بناوٹ کمزور دل والوں کی جان نکالنے کے لیے کافی ہے اس ٹریک پر رولر کوسٹر کا چلنا نہایتی خطرناک نظر آتا ہے نمبر ون سلائنگ شوٹ رائیڈ نورت کالیفورنیا یو ایسے کا یہ جھولا ہماری لسٹ میں نمبر ون پر ہے دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیوں نمبر ون پر ہے تو یہ آپ کو دیکھ کر پتا چل ہی گیا ہوگا کہ جھولے میں ایک رولر کوسٹر پر دو لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے رولر کوسٹر کی دونوں سائٹ مضبوط کیبل سے بندی ہوئی ہوتی ہے اور یہ دونوں کیبل ایک سپرنگ کا کام کرتی ہیں رولر کوسٹر کو زمین پر نیچے کی طرف لا کر کیبلز کو ٹائٹ کیا جاتا ہے اور پھر جھٹکے کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے گلیل سے پتھر پھینکا جاتا ہے یہ رولر کوسٹر تین سو فٹ کی اچھائی تک ایک آنوے کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار کے ساتھ جاتا ہے لچکدار کیبلز کی وجہ سے رولر کوسٹر اوپر نیچے اور گول گول بھونتی ہے تو دوستو آپ ان میں سے کون سی رائیڈ ٹرائی کرنا چاہوگے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اپنے سبھی دوستوں کو شیئر کریں جو رائیڈ کے شوقین ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل تہا انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیں اس سے میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے گی نیچے کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک آپ سب دوست اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ